بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نادر نادرپور کی حوالے سے بات کریں گے جو کیران کا ایک جدید شائر ہے نادر نادرپور تیرہ سو آٹھ خرشیدی یا جس کو شمسی بھی کہتے ہیں یعنی انیس سو تیس میں تہران میں پائدہ ہوئے نادر نادرپور جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ نہائیت علم دوست اور با فن بازوک اور فن شنس خاندان تھا ابتدائی تعلیم تہران میں ہی حاصل کی تیرہ سو اٹھائیس میں اہلا تعلیم حاصل کرنے کے لئے فرانس گئے اور سوربن یونیورسٹی میں داخلہ لے کر فرانسی زبان و عدبیات میں گہری استعداد حاصل کی بی اے کی ڈگری لے کر تین سال بعد تہران لوٹ آئے یہاں مختلف سرکاری اداروں میں ملازمت کرتے رہے ملازمت کے ساتھ ساتھ ریڈیو اور ٹیلی ویجن کے مخصوص پروگرام عدب امروز کی سرپرستی بھی کرتے رہے تیرہ سو تنتیز سے لے کر تیرہ سو بٹھالیس کے درمیانی سالوں میں نادر نادر پور کے چار مجموعے مختلف عنوانوں کے تحت شائع ہوئے یہ مجموعے چش مہاوہ دستہا دختر جام شیر انگور سرمہ خرشید اور اس کے بعد برغزید اشار کے عنوان سے پانچ کتابیں شائع ہوئیں تیرہ سو تنتالیس میں آپ اٹیلی کے اور وہاں تین سال قیام کے بعد واپس لوٹ آئے دوبارہ فرانس اور اٹیلی کے سفر کی واپسی پر تیرہ سو اکامر میں سفر کا امدہ ترین سمرہ یعنی جو سفر میں تجربے حاصل کی ان کو ایک کتابی شکل دی ہفت چہرہ اس کا نام رکھا جو انہوں نے اٹیلی کے معاصر شائعروں سے متاثر ہو کر لکھا تھا دیگر مجموعے کلام میں گیا و سنگ نا آتاش وغیرہ شائع ہوئے ناظر ناظر پور کو فارسی زبان و عدب سے گہری محبت تھی فارسی زبان و عدب سے محبت اور شغفتگی یا شیغفتگی کہ اس جذبے نے ناظر ناظر پور کے اندر مطالعہ کا شوق پیدا کیا اس سلسلے میں ناظر ناظر پور نے روایتی شاعری کو فوقیت دی مطالعہ نے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشی ناظر کے لطیف تخیل نے نیاحت اعلی مزامین اختراہ کیے جس کے لئے انہوں نے نئے نئے ترقیبوں کا استعمال کیا اور انہی ترقیبوں کی مدد سے اپنے افقار و خیالات کو شعری لباس میں ہمارے سامنے پیش کیا ناظر ناظر پور کا شمار نیما کے سکول کے سرب اور اورد پیروکاروں میں ہوتا ہے یعنی شعری ناؤ کے پیروکاروں میں ہوتا ہے یہ اپنے اہد کے ایک ممتاز شاعر تھے ان کی شاعری شاعرانہ جذبات و احساسات سے سرشار ہیں اشوت مزامین مخصوص تیبیریں ان کے زور تخیل کا امدہ ترین سمرہ اور نمونہ ہیں جو کارین کو لذت بخشتے ہیں ناظر پور نہایت وسیع اور روشن دل و دماغ کے مالک تھے ان کا مطالعہ نہایت وسیع تھا فارسی زبان و عدب کے ساتھ انہوں نے دوسری زبان و عدب کا بھی گہرہ مطالعہ کیا تھا جس کے اثرات ان کی شاعری پر جہبجہ نظر آتے ہیں دوسری زبان و عدبیات کے اثر میں لکھنے کو ناظر ناظر پور جہاں ایک طرف شاعری کی ایک قسم شمار کرتے ہوئے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور دوسری طرف قدیم فارس شاعری کی بحروں میں کسی قسم کی رد و بدل کے بھی قائل نہیں ہے ناظر ناظر پور کی شاعری کی سب سے اہم خصوصیت ذاتی مایوسی تلخی تلخی حیات اور درد و گم سے پور زندگی سے بیزاری ہے ان کی شاعری کے موضوعات میں داخلیت کا انصر غالب ہے مختصر ہے کہ ناظر ناظر پور کی شاعری جذبات و احساسات سے پور ہے یہی وجہ ہے کہ موضوع چاہے کتنا ہے خوشکور بے جان کیوں نہ ہو وہ اپنے جذبات و احساسات کی آمیجس سے اسے لطیف و لزت بخش بنا دیتے ہیں شکریہ